دوستوں اگر آپ نے ارتقل گازی سیریل دیکھا ہے تو ایک کیریکٹر آپ کے دماغ میں ضرور برز گیا ہوگا آج اس ویڈیو میں میں اسی کیریکٹر کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو چلیے دوستوں ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں جی ہاں دوستوں میں بات کر رہا ہوں دیلی دمیر کی دیلی دمیر کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے اس سیریل میں دیلی دمیر کو بہادر جنگجو اور ایک ہنروند لوہار کے روپ میں دکھایا گیا ہے ایک طرف تو دیلی دمیر اپنے قبیلے کے جعبازوں کے لیے تلوارے بنا کر ان کی طاقت میں اضافہ کرتے ہیں تو دوسری طرف وہ بچوں کو ہمت دلانے والی کہانیاں سناتے ہیں دیلی دمیر کائی قبیلے کے جرگے میں بھی ایک اوچھی حیثیت پر دکھائی دیتے ہیں اور قبیلے کے سردار تھلیمان شاہ انہیں خاص عزت دیتے ہیں دوستوں ان کی گھنی موچھیں اور روپ دار آواز ان کی پرسنالیٹی کو درشاتی ہیں دیلی دمیر ارتگل گازی اور ان کے پریوار سے خاص محبت رکھتے ہیں اور ارتگل گازی کو اپنے بیٹے جیسا سمجھتے ہیں دوستوں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دیلی دمیر کا مطلب کیا ہوتا ہے دمیر کا مطلب ہوتا ہے لوہا اور دیلی کا مطلب ہے جذباتی یا انصاف کے خاطر کسی بھی حد تک جانے والا آدمی یہ نام ترکوں میں اکثر پایا جاتا ہے دوستوں دیلی دمیر ایک شاندار تلوار واس تھے اور اس سے شاندار وہ تلواریں بناتے تھے جس سے ان کے قبیلے کے جاباز سپاہیوں کی طاقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی دوستوں ترکی ارتحاس کے انصاف دیلی دمیر الٹائی کے علاقے سے ہجرت کر کے آئے تھے اور یہ ایسے خاندان سے تھے جنہیں تلوار چلانے میں مہارت حاصل تھی دیلی دمیر کے آنے کے بعد سے کائی قبیلے کی طاقت اور بڑھ گئی تھی اور دیلی دمیر کا خاندان لوہاری میں بڑا مشہور تھا دیلی دمیر کب پیدا ہوئے اس کے بارے میں اتحاس میں زیادہ کچھ نہیں ہے جتنا بھی تھا ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا اور دوستوں اب آپ کو بتاتے ہیں جو تلوار کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کے پاس تھی وہ تلوار بھی دیلی دمیر نے ہی بنائی تھی اور کہا جاتا ہے وہ تلوار آج بھی نیو یورک کے ایک میوزیم میں موجود ہے اور ان کی بنائی گئی کئی تلواریں آج بھی کئی کئی جگہ پر میوزیم میں موجود ہیں ان کی بنائی گئی تلواروں پر آج بھی دشمنوں کے خون کے نشان موجود ہیں وہ ایک نیک دل آدمی کے ساتھ ساتھ ایک بہدر سپاہی بھی تھے جو اپنے کائی قبیلے کے لیے اپنی جان دینے سے بھی نہیں کتراتا تھا دوستوں مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں